نمسکار مطرو مطرو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے دیش میں کون سا ایسا مندر ہے یا کون سا ایسا دیوی دیوتا ہے جس کو سمردھی کے چرم پر رکھا جا سکتا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی نام آئے گا وہ ہے پدبناب سوامی کا مندر پدبناب سوامی کا مندر ان دنوں اس کی چرچہ اس لئے بھی ہو رہی ہے کہ یہ وشنو بھگوان وشنو ان دنوں میں اپنی شیعہ سے باہر آتے ہیں اور شب کام سارے کے سارے ان دنوں میں شروع ہوتے ہیں اور یہی دن ہے جن دنوں میں پدبناب سوامی یا وشنو بھگوان کی پوجا کے آرادنہ کے سلسلے جو ہیں وہ پورے دیش بھر میں ہیں اور ان کے جو مکھیں پوجا کے اندر ہیں وہاں پر آرام ہو جاتے ہیں پدبناب سوامی کا مندر کتنا پرانا ہے اس کے بارے میں کوئی پرامانی کے اتحاس آپ کو صحیح تاریخ نہیں بتا پائے گا کچھ لوگ یہ مانتے ہیں مانتہ یہ بھی ہے کہ یہ عیسیٰ سے لگ بگ چار سو پانچ سو ورش پرانی بات ہے جب یہ مندر کا نرمان ہوا تھا اور کچھ لوگ اس سے بھی پراشین اس کو وہ اتحاس کا حصہ بتاتے ہیں بہرحال اس کے بارے میں بہت سارے رہیسے ہیں اور یہ مانتہ آج بھی سویکاری ہے سب کی اور سے راج کی طور پر بھی نیائے پالکہ کی اور سے بھی یہ مانتہ سویکاری ہے کہ یہ جو ڈیٹی ہے یہ جو سوامی ہے پدبناب سوامی یہ سربات ایک سمرد دیوتا ہے یہ ایک ایسے افتاری ہیں جن کی سمپدہ کتنی ہے اس کا کوئی صحیح صحیح انمان لگایا نہیں جا سکتا اور اس کا جو نیانترن ہے یہ نیائے پالکہ کے گلیاروں میں بہت لمبے عرصت ترچہ کا بشے بنا رہا اب نمین تم یہ ہے کہ تراؤن کور جس سٹیٹ میں یہ دیوتا بیراج مان ہے پدبناب سوامی کا مندر ہے تراؤن کور اسی ریاست کا اسی ریاست کا نام ہے اور تراؤن کور کے راج پریوار کو ہی ادھکار دیا گیا کہ جو ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کے ایک مہتوپورن انگ کے روپ میں جو بھی شاسک ہے شاونکور ریاست کی جو بنش پرمپرہ ہے اس بنش پرمپرہ کا جو بھی اپرموک ہوگا وہ ٹرسٹی کے روپ میں بھی کام کرے گا اس میں مطرب جو بہت دلچسپ اور بڑی رہیسے پورن باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے چھے تہکانے ہیں اب سات تہکانوں کی بات بھی ہونے لگی ہے اور تہکانوں کا جو پہچان کے لیے ان کو نیائے پالکہ نے تہکانہ اے تہکانہ بی تہکانہ سی تہکانہ ڈی تہکانہ ای یہ پانچ نام دے دیئے اور اس کے بعد جب لگا کہ دو تہکانے اور مہدوپورن ہیں تو ان کو جی اور اچ تہکانے کا نام دے کر ان کو بھی الگ سے تاکہ یہ پہچان بنی رہے کہ یہ تہکانے ہیں ایک بار تہکانے کھولے بھی گئے نیائے پالکہ کا دیش تھا لیکن جب کھلنے شروع ہوئے مطروں تو اس میں جس سمپدہ تھی وہ اتنی اپار سمپدہ جس کا کوئی مولیانکن ہو ہی نہیں سکتا یہ سمبب نہیں پایا گیا کہ ان کا صحیح صحیح مولیانکن کتنی وزن کا سونا ہے کتنی وزن کے ہیرے جوارات ہیں کتنی وزن کے بہو مولے ڈائیمنڈز یہاں پر ان تہکانوں میں ہیں اس بات کا صحیح صحیح انمان لگانا جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آیا اور اس لیے اس کو پراجین کال میں بھی سورن منڈت مندر کے نام سے سورن منڈر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ دھناڈے جو ہے مندر ہے یہ جو دیوتا ہے سب سے زیادہ دھناڈے ہے اس کے پاس جو سمپدہ ہے وہ اکود سمپدہ ہے اور ایک انمان تو یہ بھی تھا کہ ہمارے پورے دیش ورطمان بھارت پرش اس کا جتنا بھی بارشک بجٹ ہے اس بجٹ کا کئی گناہ زیادہ اکیلے پدبناب سوامی بھگوان کے پاس ہے یہ مانا جاتا ہے یہ سمپدہ کہاں سے آئی متروں ایک مانتہ تھی کہ یہ سمپدہ جو ہے یہ جتنے بھی شاسک ہوتے تھے ٹرامنکور کے یا آس پاس کے شاسک وہ اپنی شردہ کے انصار پدبناب سوامی کے مندر میں جب تک انوشتان سونے سے نہ کریں تب تک ان کا کوئی بھی انوشتان سفل نہیں ہو سکتا تھا اور ہر انوشتان میں سورن دان کرنا مندر کو یہ انیواری شرط مانی جاتی تھی اگر سفل انوشتان کرنا ہے تو سورن دان مندر کو کیجئے اور وہ جو سورن تھا سونا تھا وہ تہہ خانوں میں بند کر دیا جاتا تھا کبھی ہوا ایک تہہ خانہ کھولا جاتا تھا جس میں سے سورن مندر مکوٹا اور انعاب ہوشن نکالے جاتے تھے وہ بھی کسی پرب والے دن جس دن سوامی پدبناب سوامی کی وشیش پوجہ ارچنا جس دن ہونی ہوتی ہے اس دن نکالے جاتے تھے جیسے آج کل بگوان وشنو شیش شیعہ سے اٹھ کر واپس لوٹے ہیں چار ماہ کے انترال کے بعد تو ان دنوں میں ان کی چرچہ سوا بھاوک ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پربوں کے دن ہیں وہاں پر اور اس کے بعد شب کام سارے شروع ہوتے ہیں اور پربوں کے دنوں میں بشیش پوجہ ارچنا کا مہاتو بھی ہوتا ہے ایک تہہ خانہ کھول دیا جاتا ہے اور اس میں جو اپرمت جو بندار نکلتا ہے اس بندار کو درشنوں کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن وہ ایک تہہ خانہ ہے اور اس میں سے ایک تہہ خانہ ایسا بھی ہے جس وہ چھٹا تہہ خانہ بولتے ہیں کہ یہ راج پریوار کی بھی یہ مانگ ہوتی ہے کہ یہ تہہ خانہ نہیں کھولا جانا چاہیے کیونکہ اگر یہ تہہ خانہ کھولا گیا تو یہ راج بھر میں پردیش بھر میں اور سموچے اس پریسر میں اور آس پاس کے کشیتروں میں دربکش پڑ جائے گا کیونکہ اس دن پدم ناب سوامی کا جو شوب ہے جو کرود ہے وہ کوئی سہن نہیں کر پائے گا اور ایسی مانتہ ایک بن گئی کہ اس تہہ خانے کو جس دن کھولا گیا اس دن تباہی ہی تباہی کا کرم شروع ہوگا اور اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اس کو نہیں کھولا جانا چاہیے اور اسی آستہ کے ساتھ شاہی پریوار جو ہے وہ سپریم کورٹ تک اس نے مقدمہ لڑا اور آخر سروچ نیائیلہ نے بھی یہ بات سپیکار کی کہ انہونی ہے کچھ بھی ہو سکتی اگر کوئی ایسی انہونی ہو گئی تو اس کے لیے کس کو دوشی ٹھہرایا جائے گا پھر یہ اگر تہہ خانے بند ہیں تو یہ پدم ناب سوامی کے نام پر سمپتی ہے اس میں کوئی بھی بیقتی کھرد پرد نہیں کر سکتا ان سمپتیوں کو کسی نے آج تک نہیں کیا ہزاروں ورس کا اتحاس ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہزاروں ورس کے اتحاس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پدم ناب سوامی کے مندر میں کوئی چوری یا بہت بڑی انیمتہ پکڑی گئی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا جتنے بھی مقدمیں ہوئے جتنے بھی کیسز لڑے گئے لگ بگ تین سو سال تک مقدمیں الگ لگ دالتوں میں چلتے رہے تین سو برشوں تک اور ان مقدموں کے باوجود کوئی بھی نیائے مورتی یا کوئی بھی نیائے دھیش یا کوئی بھی نیائے علیہ یہ فیصلہ دو ٹھوک نہیں دے پایا کہ ان کا جو پریوگ ہے وہ عام جنتہ کے لیے کھول دیا جائے اور یہ سرکاری کارن اس مندر کا ہو جائے ایسی کسی بھی نیائے علیہ نے ایسا آدیش پارت کرنے کی حمت نہیں کی کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اگر شاہی پریوار کی دیکھ ریکھ میں یہ بلکل شانت دھنگ سے چل رہا ہے اور اس کی اس کی کہیں بھی کوئی انیم میتتہ ارگولیٹی کوئی سامنے نہیں آتی تو اس مندر کی جو ایک وشیش پہچان بنی ہوئی اس کو بنائے رکھنا چاہیے اب بیترو اس میں بہت سارے پہلو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ آفٹرال یہ جنتہ کی سمپتی ہے اگر مہاراجہوں نے یا راج پریواروں نے اس میں کوئی سورنڈان کیا بھی تھا تو وہ بھی سورنڈ اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آئے تھے پرجہ کا دھن تھا اور پرجہ کا دھن جو تھا سورنڈان کے روپ میں انہوں نے اس مندر کو پرتشتان کو دے دیا لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب اس کا پریوگ شاہی پریوار کے لیے بھی برجت ہے جب وہ بھی اس کا پریوگ نہیں کر سکتے تو اسے دھروہر مان لیا جانا چاہیے یہ راشتری دھروہر ہے پہچان ہے یہ سنسکرتی کے پہچان ہے اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چار کی گئی تو انیم مطاوں کا ایک نیا ایک خاتہ کھل جائے گا اور اس کے بعد کوئی بھی اس کا کوئی اور چھوڑ نہیں ملے گا کیونکہ آج تک اس خزانے کے بارے میں کوئی نردھارت تائشدہ پرامانک جانکاری جو ہے وہ کہیں بھی اپلپ نہیں ہے تو ایسے سنسکتان بطرو ہیں جن کا ذکر ایک رہسے پورن کتھا کے روپ میں ہے اور آج جب کی بکیان بھی چرم پر ہے انفرویشن ٹیکنولوجی سوچنا جو سوچنا جو تقنیک ہے وہ بھی چرم پر ہے اس کے باوجود سب ہی سنسادنوں کے باوجود یہ ممکن نہیں ہو پایا کہ اس پدمناب سوامی کی سمپتی جو ہے اس کا صحیح صحیح آقلن پرستت کیا جا سکے شکریہ دوست و آج اتنا ہی